مجھے 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 رائجی سرکار کے منتری سریمان سوریس خننہ جی پروفرسر ایس پی سی بھگین داکٹر مائیگ رسی اور کیندر میں منتری کے ناتے سفل کارے کرنے والے مرے ساتھی اور جو بھارکی اجردہ پارٹی کے پردر سردکش کے رکھ میں بہت بڑا دائیتوہ سوال نے جا رہے ہیں ایسے اور اسی چھتر کے سامسا داکٹر مہدر راکھ پانڈے جی اور بشاہال سنکھا میں پدارے ہوئے میرے پیارے بھائی اور بہنوں اتنی سویرے سویرے اتنا بڑا جن ساگر میں کلپنا نہیں کر سکتا ہوں کہ چاروں طرح لوگ ہی لوگ نجر آ رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ سب کی کشما چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے جو بیوستہ کھڑی کی وہ بیوستہ کم پڑ گئی اور بہت لوگ دوپ میں کھڑے ہیں ان کو کشت ہو رہا ہے اس کے باوزید بھی آشرباد دینے کے لئے آئے ہیں میں ان کا آبھار بھی وقت کرتا ہوں اور میں ان سے کشما بھی چاہتا لیکن جو دوپ میں کھڑے ہیں ان کو میں بھی سباد دلاتا ہوں کہ یہ تاپ میں آپ جو تپ رہے ہیں یہ آپ کی تفسیہ ہم کبھی بیکار نہیں جانے دیں بھائیو بھانو میں اتر پردیش سرکار کو بشیس رپ سے اتر پردیش کے مکہ منتری جی کو رضے پروک بہت 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 بہتہائی دیتا کیونکہ آج انہوں نے ایک پشو دھن آروں کے میلے کی یوجنا کی اور یہ پشو دھن آروں کے میلے میں جب وہاں گیا تو قریب قریب سترہ سو پشو الگ الگ جگہ سے الگ الگ جگہ سے یہاں آئے ہیں اور ان پشو کے آروں کے کے لیے پشو کے آروں کے کے لیے وہاں پر سارے ایکسپرٹ ڈاکٹر آئے ہیں اور یہاں ڈاکٹر بندو بھی پشو کے آروں کے کی چنتہ کر رہے ہیں اور مجھے بھی سباس ہے کہ جیسے اتر پدیش سرکار نے گوشت کیا اب وہ پورے اتر پدیش میں پشو دھن آروں کے میلے لگائیں گے اور پشو دھن آروں کے میلے کے دوارا ہمارا گریب قسان جو پشو کی دیکھ بھال کرنے میں کبھی کبھی سنکوچ کرتا ہے آرثی کارڑوں سے کبھی کبھی وہ کر نہیں پاتا ہے اور اس لیے ایسے ایسے لوگ کسانوں کو ایپ پسو دھن آروں کے سیوہ کے کاران بہت بڑی راہت ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ کرسی کے ایک شیطر میں کرسی کے ایک شیطر میں ہمارے کسانوں کو آئے میں اگر سب سے جاندہ کوئی مدد پہنچاتا ہے تو وہ مدد پشو پالن دودھت پادن کے دوارہ پہنچتی ہے اور اس لیے پشو پالن اور دودھت پادن کے دوارہ ہمارے ہمارے پشو بھائیو بہنوں ہم پشو کر رہے ہیں جن پشووں کو کبھی ووٹ دینے کے لیے نہیں جانا ہے یہ کسی کے ووٹر نہیں ہے اور آج تک ستر سال میں پشو دھن کے لیے دنیا میں جو دودھ ملتا ہے اس کی تلنا میں ہمارے یہاں پشو دودھ بہت کم دیتا ہے اور اس کے کارن پشو پالن مہنگا ہو جاتا ہے پشو پشو اگر دودھت پادن بڑھانے میں ہم سپل ہوتے ہیں تو مجھے بھی سواس ہے کہ ہمارے کسانوں کو پشو پالن میں رچی بڑھے گی اور دودھت پادن کے دوارہ ایک نئی آرثی کرانتی کو بھی جن ملے گا بھائیو بہنوں میرا جنم گجرات میں ہوا میرا کار چھیترہ گجرات رہا اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سہکاری پرورتی کے مادیم سے دودھ کے لیے جو کام ہوا ہے اس کام نے وہاں کے کسانوں کے جیون کو ایک نئی طاقت دی ہے مجھے بتایا گیا کہ لخنو کانپور کے علاقے میں گجرات سے آئی ہوئی بناس دیری دودھ بھی بناس دیری خریدنے کے لیے شروع کرنے والی ہے مجھے بھی سواس ہے کہ جب یہ دودھ خریدنے کا کام شروع ہوگا دیری کے مادیم سے خرد ہوگا پھیٹ کے آدھار پر خرید کرنا شروع ہوگا تو اس کاسی چھترے کے کسانوں کو بھی بہت بڑی ماترہ میں دودھ کے داموں میں بڑھوٹری ہوگی اور ان کی آئے میں بھی بڑھوٹری ہوگی اور اس لیے کسانوں کے لیے پشو پالکوں کے لیے دودھ اتپادکوں کے لیے گجرات سرکار کی مدد سے بناس دیری کی مدد سے اتر پردیش سرکار نے جو بھیان چلایا ہے میں اتر پردیش سرکار کو اور اتر پردیش کے کسانوں کو یہ شب کامنائے دیتا ہوں یہ دودھ اتپادن پشو پالن کا کام آگے بڑھانے میں ہم سب مل کر کے پریاز کریں بھائیو بہنو دو ہزار بھائیس بھارت کی آجادی کے پچتر سال ہو رہے ہیں اور بھارت کی آجادی کے پچتر سال دو ہزار بھائیس میں ہو رہے ہیں تب ہمارے دیش کے آجادی کے دیوانوں نے جو سپنے دیکھے تھے ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر کے سنکلپ کرنا چاہئے پانچ سال کے لیے اس سنکلپ کے لیے اپنی شکتی اور سمائل لگانا چاہیے ان سنکلپ کو پورا کر کے رہنا چاہیے اگر ہندوستان کے سوہ سو کروڑ ناغری ایک ایک سنکلپ لیتے ہیں تو دیس پانچ سال کے بھیتر بھیتر سوہ سو قدم آگے بڑھ جائے گا اور اس لیے بھائیو بھنو دو ہجار بائیس آج ہاں دی کا سنکلپ ہمارا سنکلپ ہے دو ہجار بائیس تک ہم ہمارے کسانوں کی آئے دبل کریں دو گنا کریں اور اس کے لیے پسو پالن ایک مارگ ہے کھیتی میں آدھونک تاوارا ایک مارگ ہے سوائل ہیل کار کے دوارا پسو کو جمین کی جانچ ہو پرک ہو اور کسان کو پوری اس کی مدد ملے اس کام کو بل دینے کی دشا میں کام کر رہے ہیں اتر پردیش میں بھی نئی سرکار بننے کے بعد جس تیجی سے پسووں کو کسانوں کو جس پرکار سے سوائل ہیل کار دینے کا بھیان چلا ہے وہ آنے والے دنوں میں ہمارے کسانوں کی بھلائی کے لیے کام آنے والا ہے اسی پرکار سے ہم میں سے کوئی گندگی میں جینا پسند نہیں کرتا ہے کوئی انسان نہیں ہوگا جو گندگی کو نفرت نہیں کرتا ہے ہر کسی کو گندگی کے پرتی نفرت ہے لیکن سوچتہ یہ ہماری جمعے واری ہے یہ سوہاو ہمارے دیش میں پنپان نہیں ہے ہم گندگی کرتے ہیں سوچتہ کوئی اور کرے گا اسی ہماری مانسکتہ کا پردام ہے کہ ہمیں بھارت کو جیسا سوچھ بنانا چاہیے ہمارے گاؤں کو جیسا سوچھ بنانا چاہیے ہمارے نگروں کو جیسا سوچھ بنانا چاہیے ہم نہیں بنا پا رہے ہیں آپ میں سے کوئی اس بات کو انکار نہیں کر سکتا کہ سوچتہ یہ ہر ناغری کی جمعے واری ہے سوچھتہ یہ ہر پریوار کی جمعے واری ہے اور اس لیے اس سوچھتہ یہ صرف اچھا گاؤں لگے اچھا محلہ لگے اتنے سے کافی نہیں ہے سوچھتہ ہمارے آروجی کے لیے بہت جروری ہے بانتی بانتی کی جو بیماریاں بڑھ رہی ہے اس کے مول میں گندگی ہوتی ہے ابھی یونی سیپ نے دس ہزار پریواروں کا سروے کیا بھارت میں ٹویلیٹ بنانے والی بات کو لے کے سروے کیا اور میں نے کل ایک اخبار میں پڑھا کہ یونی سیپ نے کہا ہے اگر ٹویلیٹ گھر میں ہے تو سالہ نا پچاس آزار روپیہ جو بیماری کے پیچھے خرج ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے آج مجھے یہاں پڑھوش میں ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ٹویلیٹ بنانے کے کام کرنے کا سو بھاگ ملا اور گاؤں کے لوگوں نے تائی کیا ہے کہ وہ دو اکتوبر تک گاؤں کو اوپن ڈیفیکیشن پھری بنائیں گے گاؤں کا ایک بھی بھی بھیکتی دو اکتوبر کے بعد کھولے میں سوچ کرنے نہیں جائے گا یہ سنکلپا گاؤں کے لوگوں نے لیا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ نوراتری کے اس پامن پرمہ میں مجھے سوچالہ کی ایٹ رکھنے کا سدھ بھاگ ملا میرے لیے وہ بھی ایک پوجہ ہے سوچتہ میرے لیے پوجہ ہے سوچتہ میرے دیش میں گریبوں کو بیماری سے مقت کرائے گی سوچتہ میرے دیش میں گریبوں کو آرگ کے کارن جو آرثک بوجھ آتا ہے اس سے مقتی دلائے گی اور اس لیے ایک گریبوں کی بلائی کرنے کا میرا بیان ہے اور اس میں جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں میں ان کو بڑھائی دیتا ہوں آج مجھے خوشی ہوئی سامانے روپ سے ہمارے دیش میں سوچالہ شبد پرچلیت ہے لیکن آج میں نے جس گاؤں میں جا کر کے سوچالہ کے نیو رٹھی وہاں جتنے سوچالہ بنے ہوئے تھے اس پر لکھا ہوا ہے اججد گھر یہ شبد مجھے اتنا اچھا لگا یہ سوچالہ ہے سچے مجھے میں پہچاننے کے لیے ہمارے دیش میں بھائی و بہنوں یہ ہمارا دائیتو ہے کہ ہم ہمارے گریب سے گریب بیکتی کو ایک چھت دیں گریب سے گریب کو رہنے کے لیے گھر دیں اور اس لیے بھائی و بہنوں ہم نے ایک بہت بڑا بڑا اٹھایا ہے میں جانتا ہوں جو کام ہم نے اٹھایا ہے بہت مشکل کام ہے لیکن اگر مشکل کام موڈی نہیں کرے گا تو کون کرے گا اور اس لیے بھائیوں ہم نے تیہ کیا ہے دو ہزار بائیس بھارت کی آجادی کے پچتر سال ہوں گے ہندوستان کے ہر گریب کو اس کا گھر دیں گے چاہے گریب شہر میں رہنے والا ہو چاہے گریب گاؤں میں رہنے والا ہو جس کے پاس بھی گھر نہیں ہوگا اس کو گھر دینے کا بہت بڑا بڑا ہم نے اٹھایا ہے اور جب کروڑوں کی تعداد میں گھر بنیں گے ایک پرکار سے بھارت میں اتنے گھر بنانے ہیں یوروپ کا ایک جیسے نیا چھوٹا دیش ہمیں ہندوستان میں بنانا ہے اتنی سنکھیا میں ہمیں نئے گھر بنانے ہیں اور جب نئے گھر بنیں گے ایٹا لگے گی سیمنٹ لگے گا لوہا لگے گا لکڑی لگے گی نئے نئے لوگوں کو روزگار ملے گا مستری کو کام ملے گا ایک روزگار کا نیا اوسر پیدا ہوگا جب کروڑوں کروڑوں گھر بنیں گے آج مجھے خوشی ہے کہ اتر پردیش میں پہلے جو سرکار تھی اس کو ہم چٹھیاں لکھتے رہتے تھے ہم کہتے تھے کہ آپ ہمیں سوچی دو لسٹ بناو آپ کے راج میں کتنے پریوار ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے بھارت سرکار یوجنا بنانا چاہتے ہیں مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی سرکار اس کو گریبوں کے گھر بنانے میں روچی نہیں تھی ہم نے اتنا ڈباؤ ڈالا اتنا ڈباؤ ڈالا تب جا کر کے مشکل سے دس ہزار لوگوں کی سوچی دی لیکن جب یوگیچی کی سرکار آئی تو دھڑا دھڑ انہوں نے کام شروع کیا اور آج لاکھوں کی تعداد میں نام انہوں نے رجسٹر کروا دیئے اتنا ہی نہیں آج مجھے جن کو گھر بننے والے ہیں ان کے لیے راسی دینے کا بھی مجھے سو بھاگ ملا بھائیو بینو چاہے سوچتہ کی بات ہو چاہے گاؤں میں بجلی پہنچانے کی بات ہو چاہے سکولوں میں ٹوائلٹ بنانے کی بات ہو چاہے گاؤں کو کھولے میں سوچ سے مکت کرنے کی بات ہو چاہے گھر گھر میں بجلی پہنچانے کی بات ہو چاہے گھر گھر میں لوگوں کو سدھ پینے کا پانی پہنچانے کی بات ہو یہ سارے کام ایسے ہیں جس کی طرف ہمارے دیش میں پہلے اداسنتہ رہی اگر میرے گاؤں گریب کسان کی جندگی بدلتی ہے ہمارے مدیمبرگی پریبار کی جندگی بدلتی ہے تو دیش ہم جیسا بنانا چاہتے ویسا بن کے رہے گا اور اس کی پہلی شرط ہے ہمارے مدیمبرگی پریباروں کو مدد ملے ہمارے گریب پریباروں کو مدد ملے ان کی جندگی میں بدل آئے اور اس لیے ہم نے ان ساری یوجنہوں کو بل دیا ہے ان ساری یوجنہوں کو طاقت دی ہے جس کے کارن ہمارے دیش میں ایک بہت بڑا بدل آئے بھائیو بہنو بنار اس میں بھی سوچتہ کو لے کر کے کل کئی پروزیک کو لوکار پن کرنے کا مجھے اوسر ملا کاریب 600 کروڑ روپیوں کی لاغت سے وہاں پر سیوی ٹھٹ 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 اور ہم نے سائز اتنی بنائی ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد بھی بنا رس کا وکاس وستار ہوگا تو بھی یہ ویوستہ کم نہیں پڑے گی 20 سال کے بعد بھی کم نہیں پڑے گی اتنا بڑا کام ہم نے تائی کیا ہم نے کوڑے کچڑے کو ویسٹ میں سے ویلت اس پر بھی بل دیا ہے اور ویسٹ میں سے ویلت کا بل دینے کے ساتھ ہم نے یہ تائی کیا ہے کہ کوڑے کچڑے سے بجلی اتپادن کرنے کا کام کیا جائے گا اور کوڑے کچڑے سے بجلی اتپادن کر کے چالیس ہزار گھروں میں بجلی پہنچا پائیں گے ہم نے ایک LED بل کا بھیان چلایا اکیلے کاسی میں جتنے LED بل لوگوں کے گھروں میں لگے ہے اس کے کاران ہر پریبار کا بجلی کا بل کم ہوا اور جب میں نے حساب لگایا تو افسروں نے مجھے بتایا اکیلے کاشی میں جنہوں نے LED بل لگایا ہے ان کا جو بجلی کا بل کم ہوگا وہ سال بھر میں ہر وقت کے پیسے جو بچیں گے اس کا ٹوٹل ہوگا سوا سو کروڑ روپیہ آپ کلپ نہ کر سکتے سامان یہ مانوی کی جیب میں پیسے بچیں کسی کے پانسو بچیں گے کسی کے ہجار بچیں گے کسی کو ڈائی سو بچیں گے اور پورے شہر کے سوا سو کروڑ روپیہ بچنا یہ اپنے آپ میں گریب اور مدیمبر کے بوجھ کو کم کرنے کا ہمارا اتنی پریاس ہے اتنا ہی نہیں کاسی میں جو سٹریٹ لائٹ لگی ہے وہ بھی LED بلو لگا ہے اور کاسی میں سٹریٹ لائٹ لگنے کے کاران LED بلو کے کاران اکیلے کاسی میں قریب قریب تیرہ کروڑ روپیوں کا بجلی کا بیل کم ہوا کاسی نگر نگم کے تیرہ کروڑ روپی بچے ہیں ان تیرہ کروڑ روپیوں کا اپیو اب کاسی کے وکاس کے لیے اور کاموں میں ہوگا سرل اپی صرف پرانے لٹو کو بدل کے LED کا لٹو لگا دیا اور سو کروڑ روپی ناغری کو کے تیرہ کروڑ روپی نگر نگم کے بھائیو بہنو کالا دن ہو برسٹ آچار ہو بے ایمانی ہو اس کے خلاب میں نے ایک بہت بڑی لڑائی چھیڑی اس دیش کے سامان ایماندار آدمی کو اس لیے مسیبت جل نہیں پڑتی ہے کیونکہ بے ایمان ایماندار کی ایمانی کو لوٹ رہے اور اس لیے بھائیو بھنو ایمانداری کا یہ بھیان آج ایک اتصال کے روپے پرپ رہا ہے جس پرکار سے جی ایسٹ میں چھوٹے چھوٹے بیعاپاری بھی جڑ رہے ہیں جس پرکار سے آدھار کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں اور جو پیسے کہیں نگل جاتے تھے وہ سارے پیسے جنتا کے پائی پائی کا خرچہ جنتا کی بنائی کیلئے ہوگا یہ کام ہم نے کرنا پرارم کیا ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس لئے میرے بھائیو بھینو یہاں کے گاؤں گڑی اور کسان کا وکاس ہمارے شہروں کا وکاس وکاس ایک ماتر منت لے کر کے ہم ہمارے مہندر پانڈے جی کا یہ سون سد یا کھیتر ہے اور جو ارزا جو اتصا اور امہنگ آپ نے دکھایا ہے اس کے لئے میں آپ کا ردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں میں پھر ایک بار یوگی سرکار کے مہت پون قدموں کی بدھائی دیتا ہوں اور جس سفلتا پوروک چھ مہنے کے بھیتر بھیتر انہوں نے اتر پردیش پہ بڑھ لانے کا بیڑا اٹھایا ہے سفلتا پوروک آگے بڑھ رہے ہیں ان کو میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں بہت بہت دنیواز دیتا ہوں میرے ساتھ جوڑ سے بولیے بھارت ماتا کی پوری طاقت سے بھولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنیواز بہت بہت